فیصل وابدہ صاحب کی ساری کی ساری اکڑ تکبر غرور وہ ان کی تنبیم میں خطا ہو گیا ہے دو کہ وہ فرسٹیشن میں کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو جائے سر کٹوا دوں گا لے کر میں معافی نہیں مانگوں گا یہ پر بات کریں گے اور اس کے علاوہ اس تصویر کی تحقیقات ہو رہی ہے کہ کس نے تصویر بنائی کیسے باہر آئی عمران خان کی تصویر ویڈیو لینک کے ذریعے جب وہ سپریم کورڈ میں پیش ہوئے تھے تو اس تصویر پر تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے تو تحقیقات کے لیے کیا فورم ہونا چاہیے کہ ان کو تحقیقات کرنی چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ سوالے سے چیف صاحبان کی ایک میٹی بنا دی جائے کمیشن بنا دیا جائے کیونکہ یہ بہت بڑا معاملہ ہے یہ تو اس سے بڑا معاملہ ہے جیسے کسی ملک کا ایٹمی پروگرام اس کا بے نکاب ہو جانا یا کسی ملک کے ایٹمی پروگرام کا چوری ہو جانا اس سے بھی یہ بڑا معاملہ ہے تو اس پر چیفز کے سربراہی میں ایک میٹی بنائی جانی چاہیے کہ عمران خان کی تصویر باہر آئی تو کیسے آئی کیسے نے بنائی تو کیوں بنائی تو اس کے علاوہ ہم بات کریں گے جناب محسن اکوی صاحب وہ گئے اگر عدالتوں میں آئین کے مطابق قانون کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے معاملہ چلتے ہیں تو محسن اکوی صاحب ان کی اہلیت ناہلیت میں بدلتے ہوئے ایک لما نہیں لگے گا کیونکہ ان کی طرف سے جس طرح سے اطرافات کیے گئے ہیں ان کی اہلیہ کی طرف سے جو کچھ کہا گیا ہے دوبی جاہدادوں کے حوالے سے ان کا بچ نکلنا ناممکن ہے آ جاتے ہیں فیصل وابڑا کی طرف فیصل وابڑا نے کہا ہے کہ میرے خلاف سو موٹو ایکشن لیا گیا ہے گردن کٹوا دوں گا لیکن میں معافی نہیں مانگوں گا یہ فیصل وابڑا صاحب کہہ رہے ہیں اور ان کے کیس کی سماعت شروع ہو چکی ہے دیکھتے ہیں سپریم کورٹس والے سے کیا کرتی ہے قاضی فیصل صاحب یہ نوٹس لے کر چلے گئے لیکن ان کے پیچھے جو لوگ ہیں گو کہ فیصل وابڑا صاحب گھبرائے ہوئے ہیں فرسکریشن میں انہوں نے بیان دے دیا ہے لیکن وہ گھبرائے ہوئے ہیں سہمے ہوئے ہیں ان کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے لیکن ان کو ایسا کہلوانے والے وہ ان کی پشت پر ہیں وہ کہتے ہیں ڈٹ جا بیٹا چڑ جا سولی رام کرے گا بھلی تو ان کو تو ایسے مشورے دیے جا رہے ہیں اسی مشورے پر عمل کرتے ہیں انہوں نے کہا دیا کہ گردن کٹوا دوں گا لیکن میں معافی نہیں مانگوں گا ہو سکتا ہے کہ معافی نہ مانگے کارل نحال آجمی کی طرف سے بھی یہی کہا گیا تھا پھر انہوں نے معافی مانگ لی فیصل وابڈا بڑے تجربہ کر رہے ہیں ان معاملات میں پہلے بھی ایسے ہی کیس ان کے سپریم کورٹ میں گئے ان کو نحل قرار دیا گیا لیکن اس کے بعد پھر فیصل وابڈا پر مخبانیاں شروع ہو گئیں ان کی ناہلیت ختم ہوئی حالانکہ انہوں نے سرسر جھوٹ بولا تھا اسی بنیاد پر ان کو نحل بھی قرار دیا گیا تھا لیکن اس کے بعد پھر ان پر کرم نوازیاں شروع ہوئیں سینیٹر بنا دیا گیا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے لیکن وہ سینیٹر ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ان کو وزیر بھی بنا دیا جائے پہلے بھی ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا ان کے خلاف فیصلہ ہوا تھا پھر ان کو ترقی کے زینے ایک زینہ دوسرے زینہ آخری ترقی کی آخری منزل پر پہنچا دیا گیا اسی طرح سے اب بھی فیصل وابڈا اب انہوں نے عدالت کا انتخاب کیا ہے کہ ان کے سامنے کیسے کرنا ہے کیسے بات کرنی ہے تو معاملہ عدالت کی طرف سے پہلے ان کے حق میں آیا تھا اب فیصل وابڈا صاحب وہ عدالت کے سامنے ہیں پہلے تو یہ ہو گیا کہ قاضی فائصد صاحب کی طرف سے یہ نوٹس لیا گیا ہے کیس کی سماعت ہوگی یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو سزا بھی دے دی جائے ہو سکتا ہے کہ یہ کیس کے دوران یہ ثابت کر دیں کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ عمران خان کے خلاف ہے تو یہی عدالت جو سو موٹر لے رہی ہے ان کے لیے ہو سکتا ہے کہ کسی انعام کا بھی اعلان کر دے یہ بائید نہیں ہے پاکستان ہے یہاں پہ بہت کچھ ہوترا ہے سب کچھ ہو سکتا ہے ان کے لیے بھی عدالت کی طرف سے انعام آ سکتا ہے ریلیف آ سکتا ہے تو جہاں تک تعلق ہے کہ ان پر مزید کیا مہربانی ہو سکتی ہے تو فیصل وابڈا کی جو پیچھے ہیں جنہوں نے ان کو آزاد حیثیت میں بھی سینٹر مندخب کبا دیا ہو سکتا ہے کہ کل فیصل وابڈا صاحب سارے دریاء بور کر کے پاکستان کے وزیر دفاع بنے بیٹھے ہوں ویسے پاکستان کا وزیر دفاع بننے کا ان کا ہی حق ہے خاجہ سب کا نہیں ہے خاجہ سب فوج کے حوالے سے کیا کچھ نہیں کہتے رہے تھے لیکن انہوں نے جب سے پاک فوج کے ساتھ یک طرف اطور پر اپنا ناتا جوڑا ہے یہ کہتا ہے کہ عمران خان کی طرف سے مجھے کہا گیا تھا کہ میں معافی مانگوں لیکن میں نے معافی نہیں مانگی تھی میں نے پارٹی چھوڑ دی تھی میں نے معافی نہیں مانگی کس بات کی معافی کس بات کی معافی یہ ایک پروگرام میں بورٹ لے کے چلے گئے تھے اور کہہ رہے تھے قی любимے فلان بندہ فلان صاحب بورٹ کو کس طرح سے چڑھتے ہیں کس طرح سے چومتے ہیں کس طرح سے پالش کرتے ہیں اس پر وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے مجھے کہا تھا کہ معافی مانگ لے لیکن میں انہیں معافی نہیں مانگی تھی فیصل وابڈا نے اس پر معافی نہیں مانگی لیکن اس کے بعد خود انہوں نے بوٹ جیس طرح سے اٹھایا تھا اس بوٹ کے اندر چلے گئے اور ان پر اس کے بعد سے پھر نوازشاہت ہونا شروع ہو گئی اس وقت بوٹ والوں کی طرف سے فیصل وابڈا کے اخلاف میرا نہیں خیال کہ کوئی ایکشن لیا گیا تھا لیکن تھوڑا سا ان پر کام کیا گیا تھا تو انہوں نے عمران خان کو ہی تھوڑ دیا آئیے کریڈلے لے رہے ہیں کہ میں نے عمران خان کے سامنے معافی مانگنے سے انکار کر دیا تھا اب ان کی طرف سے جو کچھ کہا گیا ہے وہ ذرا آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس سے آپ کو ان کی فرسٹیشن نظر آئے گی فیصل وابڈا کی طرف سے اپنی پریس کانفرنس میں کہا گیا تھا کہ بابر ستار کے بارے میں میں نے جو خط لکھا تھا اس کا مجھے جواب نہیں دیا گیا اس پر انہوں نے پگڑیوں چالنے کی بات کی تھی ان کو اسلامبادہائی کورٹ کے ریجیسٹرار کی طرف سے جواب دے دیا گیا ہے معافی منگوانے والوں نے کیس طرح سے فیصل وابڈا سے معافی منگوائی وہ پارٹی چھوڑی دوسری پارٹی میں چلے گئے کیا کہا کہ عمران خان دھرنا ختم کر دیں لانگ مارچ نہ کریں اس میں خون خرابہ ہو سکتا ہے اس موقع پر فیصل وابڈا صاحب کس کے جنٹ بنے ہوئے نظر آ رہے تھے بہارحال اب ان کی طرف سے بڑی جرد دکھائی گئی ہے دیکھتے ہیں اس جرد پر وہ کبتہ قائم رہتے ہیں اگر یہ واقعی جرد مند ہیں تو پھر یہ نہ کہتے کہ تلال چودری کو پکڑو رعوف آسان کو پکڑو تارٹ کو پکڑو فلان کو پکڑو فلان کو پکڑے کہتے ہیں میں نے یہ کیا ہے مجھے پکڑو ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ گردن کٹوا دوں گا دوسری طرف کہتے ہیں کہ وہ بھی ہے وہ بھی ہے وہ بھی ہے بہارحال آ جاتے ہیں تصویر کی طرف عمران خان کی تصویر وائرل ہوئی ہے اس کی تحقیقات ہو رہی ہے کہ اس تصویر کیسے نے بنائی بے خدا کے بندوں تصویر بنی ہے تو اس سے کیا ہو گیا کیا کوئی ایڈمی پروگرام چوری ہو گیا اس کے لیے تحقیقات ہو رہی ہے تحقیقات سے کیا نکالیں گے خاضی فائصد صاحب کی طرف سے تو بقاعدہ یہ اعلان ہوئے تکا ہے بلکہ وہ عملی طور پر بھی ہر کیس کی سماعت براہرات دکھا رہے ہیں عمران خان کی باری کیا مسئلہ ہو گیا کیا پرابلم آ گیا کیا مسئبت آ گئی کہ عمران خان کی باری آتی ہے تو پھر وہ براہرات نہیں دکھائی جاتی پشاور کے ایڈوکیٹ جنرل کھڑے ہو کر قاضی فائصد صاحب سے درخواست کرتے ہیں جناب یہ کاروائی براہرات نہیں دکھائی جا رہی تو قاضی فائصد صاحب اس پر کہتے ہیں کہ کیس کی سماعت ہو رہی ہے اس کا کوئی جواب نہیں دیتے تو اگر تصویر باہر آ گئی ہے تو اس پر تحقیقات بہت بڑا معاملہ ہے تو اس کے لیے پھر یہ کل یہ جائے کہ سارے چیفز جن کے نام کے ساتھ چیف آتا ہے ان پر مجتمع کمیٹی بنا لی جائے یا پھر اس سے بھی آسان ہے کہ قاضی فائصد صاحب اپنی سربراہی میں چیف جسس صاحبان کی کمیٹی بنا لیں خود چیف جسس ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسس ہیں پشاور ہائی کورٹ کے کوئیٹرک میں بلوچستان ہائی کورٹ کے کراچی میں سندھ ہائی کورٹ کے اور پنجاب ہائی کورٹ کے سارے چیفز پر مجتمع کمیٹی بنا لی جائے کمیٹی بنا لی جائے یا کمیشن بنا لیا جائے وہ فیصلہ کرے کہ عمران خان کی تصویر کیسے باہر آئی ہے کیا کہنے ایسے لوگوں کے محسن اکوی صاحب کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ محسن اکوی صاحب کی یوں سمجھیں کہ ان کی بھی باری آگئی ان کی اہلیت نوشتہ دیوار ہے کچھ لوگ اس کو نوشتہ دیوار پڑ جاتے ہیں تو ان کی اہلیت دیوار پر لکھی ہوئی ہے محسن اکوی صاحب کی کیونکہ ان کی طرف سے خود کہا گیا ہے کہ دبائی میں جو میری اہلیت کی پراپرٹی ظاہر ہوئی ہے سامنے آئی ہے وہ میں اگلی دفعہ ڈکلئر کروں گا پہلے میں نے ڈکلئر نہیں کی اگر یہ معاملہ عدالتوں میں جاتا ہے اور کسی ایسے جج کے پاس چلا جاتا ہے جس کو جج کہتے ہیں ویسے تو سب کو جج کہتے ہیں تو جناب محسن اکوی صاحب ٹک نہیں سکیں گے ان کی اہلیت برکلا نہیں رہے گی ان کی ایک منٹ میں ناہلیت ہو جائے گی بہرحال یہ پاکستان ہے محسن اکوی کو لانے والے ان سے زیادہ طاقتور ہیں جو آج کل فیصلے کرتے ہیں کیسز کے فیصلے کرتے ہیں تقدیروں کے فیصلے تو بہرحال کوئی اور کرتا ہے اگر تقدیر کے فیصلے ان کے ہاتھ میں ہوتے تو عمران خان کب سے یہاں سے وہاں پہنچ چکے ہوتے اجازت دیجئے اللہ حافظ